ایمار نیوز بلٹن ایٹ نائن میں آپ کا استعبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی تمام خبریں پھر ملگری وارڈ نمبر سیون کے گنڈ راک کالینی کے عوام کی ریکویسٹ پر ایکس بورڈ ممبر شام کمار صاحب نے یوبا سینہ کے ممبر سراجو ساغر درگا پرساد رمیش نوین کے ساتھ مل کر وہاں کی تمام جگاؤ پر سوڈیم ہائپر کلورائٹ سپریے کیا پڑھتے ہوئے کورونا کی کیسے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے کانٹرمنٹ بورڈ میں شریگانیش فاؤنڈیشن کے ممبر سکالین روہیت سائی کمار شیکر کارتک نے مل کر لکشمی نگر وارڈ نمبر 4 بولارام رسالہ بزار میں راجشیکر شنکر سنگھ آکار سنگھ اور سوداکر کے ساتھ مل کر سوڈیم ہائپر کلورائٹ سپریے کیا ہومینسٹر محمود علی صاحب کے گھر سے ہوئے پچھے سو ریشن کیچ روانہ اس موقع پر حج ہاؤس نام پلی میں ایم ایل اے جعفر حسین کاروان ایم ایل اے کاؤسر مہی الدین وارڈ پورٹ چیئرمن محمد سلیم صاحب اور دوسرے سٹاف بھی موجود تھے بارشتر اسل الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر وارڈ پورٹ کی طرف سے اے آئی ایم ایم کاروان کے ایم اے کاؤسر مہی الدین صاحب نے کاروان کانسٹیونسی میں ضرورت مند عوام میں رمضان کے ریشن کٹس باتے جلپلی مونسپل آفیس میں شادی مبارک کے سکسٹین سے ٹونٹی ایٹ وارڈز میں ایٹی سکس چیکس باتے گئے یہاں اس موقع پر ایڈکیشن منسٹر سبیتہ انرالیڈی جلپلی مونسپل کے چیئرمن عبداللہ بن احمد ٹیاریس پارٹی اور اے آئی ایم ایم کے لیڈرز ایم آر او وی آر او اور سرکل انسپیکٹرز بھی یہاں موجود تھے چادرگھاٹ کے دنبے ہسپٹل سے خبر آ رہی ہے کہ مریضوں کے ساتھ لاپروائی بڑھتی جا رہی ہے اور انہیں کوئی سہولت صحیح نہیں مل رہی یہ الزامات لگانے پر حکومت سے گزارش ہے کہ ایسے سرویسنس پر کاروائی ہو اگر یہ عوام کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ کھلے کیوں ہے افزلگانز ٹرافک پولیس لیمٹس میں نائٹ کرفیو کے بعد سرکل انسپیکٹرز ازاکھر نے گاڑیوں کی لیٹ نائٹ چیکنگ ڈرائیف کا آگاس کیا جہاں بہت سی گاڑیوں پر چالانے پڑے سنتوشنگر ڈی سی پی رامولو نیک اور ٹرافک انسپیکٹرز نے گاڑیوں کی چیکنگ آگاس کیا اور عوام سے اپیل کی کہ ماسک پھینے اور سانیٹائزر استعمال کرے بڑھتے ہوئے برے حالتوں کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنے پر منائی ہیں اور جو باہر بے وجہ گھومتا نظر آئے گا اس پر سکت کاروائی ہوگا بڑھتے ہوئے کرونا کی کیسز کو مدے نظر رکھتے ہوئے جی ایچ ایم سی کے ڈی آر ایف ٹیم نے موسم جاہی مارکٹ نام پر لی اور ریبٹس کے اطراف علاقوں میں سوڈیوم ہائپو کلورائٹ سپری کیا